نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم بیمار تھے مسجد نبوی میں کسی نے آ کر بتایا کہ بیٹے کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی چال خرام بلکہ مخرام کے حوالے سے مشہور تھی کہتے ہیں کہ بقاعدہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچے لگتا تھا کہ بیٹے کو باپ کا ہی انتظار تھا سو آپ پہنچو تو ابراہیم نے آپ کے ذانوں پر آخری ہچکی لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں نکل آئے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا آنکھ آنسوں بہاتی ہے اور دل غم زدہ ہے مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے اور بلا شبہ اے ابراہیم ہم تمہارے جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں روایات میں ہے کہ اس موقع پر نماز جنازہ آپ نے خود پرائی لیکن تدفین کے لیے قبر میں نہیں اترے حالانکہ کسی بھی مسلمان کی موت کی صورت میں اس کو لاہد میں اتارنا آپ کا معمول تھا قبر کے کنارے بیٹھے تھے فرمانے لگے ابراہیم برا دکھ دے کر جا رہے ہو تمہیں پتا تھا کہ تمہارا باپ برا ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا آج ایک بھائی برے بھائی کا درد بانٹنے آیا زب کے سب بند ٹوٹ گئے شکستہ دل باپ کو بھائی کا کندھا ملا تو آنسو سیل روان بن گئے جوان بیٹوں کی تابوت کو کندھا دینا آسان نہیں مولانا تارک جمیل صاحب اللہ آپ کو یہ دکھ سہنے کی حمد حوصلہ اور صبر عطا فرمائے اللہ آپ سے راضی ہوں